بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ ومحمد وآلہ التحہرین ولعنت اللہ علا آداء مجمعین إلى قیام یوم الدین ہماری گفتو کا اصل انوان ہے شعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس زمن میں ہماری گفتو کے چل رہی ہے حدیث قرطاس کے بارے میں یعنی یوم الرزیہ یعلمی جمرات کے بارے میں کہ جب منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی اور انہیں حجر و حزیان اور بکواس کی نسبت دی کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ حق ہے تو قرآن میں توازے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات نفسانی سے گفتگو نہیں کرتے اور وہ جو بھی فرماتے ہیں وہ سب کچھ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے اور اسی طرح سے وما ذو اللہ صاحبکم وما خبا اور کہ تمہارے رسول نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہی بہکے ہیں بس کوئی بھی تصور کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح سے کبھی بہک سکتے ہیں یا خواہشات نفسانی سے گفتگو کر سکتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو وہ کھلا کافر ہے اور یا وہ منافق ہے یعنی اندر سے کافر ہے اور اسلام کا اظہار کر رہا ہے یا یہ کہ کم سے کم شک کے عالم میں ہیں پکا مومن تو قطعا نہیں ہے تو ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے کہ یہ جو لفظ استعمال کیا گیا اور پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ صحیح بخاری میں آیا قد غلبہ الوجعو اسی طریقے سے آیا اور اسی طریقے سے شیخ غزالی نے لکھا کہ جناب عمر نے کہا تھا کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے یا یہ بکواس کر رہا ہے چھوڑ دو اس آدمی کو اس کے حال پہ یہ بکواس کر رہا ہے تو یہاں پر اکثر جگہ جو ایک لفظ استعمال ہوا وہ ہے حجر اور ہماری اس گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ حجر کے کیا معنی کیے ہیں علماء اہل سنت نے خصوصاً ان لوگوں نے کہ جو احادیث میں آنے والے مشکل الفاظ کی تفسیر کرتے ہیں نہ کہ کوئی عام ڈشنری عام ڈشنری کی ہم مثال یوں نہیں دیں گے کہ جب علماء اہل سنت کے بڑے علماء نے ان الفاظ کو واضح بیان کر دیا کہ حجر کے کیا معنی ہیں اور کس معنی میں جناب عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ حجر کو استعمال کیا تو پھر کسی عام ڈشنری کی ضرورت باقی نہیں رہتی سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے انہایہ فی غریب الحدیث والأثر یہ ابن عصیر کی ہے اور جل نمبر ہے پانچ تو صفحہ نمبر ہے ٹو فورٹی فائیو اور ٹو فورٹی سکس اور یہاں پر ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے کہ اگر لفظ اہجرہ استعمال ہو کس میں کس کے لیے استعمال ہو فی منطقی ہی بولنے والے کے کلام کے لیے استعمال ہو یعنی یہ حجر کر رہا ہے اپنی گفتگو میں تو اس کا مزارے کیا ہوگا یو حجرو اور پھر مزدر کیا ہے احجارن اِزَا اَفْحَشَا جب یہ بےہودہ باتیں کرے اسی طریقے سے حجر اور حجرہ اور احجرہ جو روایات میں استعمال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور یہ سب کچھ کہنے والے جناب عمر اور ان کی پارٹی کے لوگ تھے تو یہاں پر پھر ایک معنی ہو رہے ہیں وَقَذَالِكَ اِذَا اَكْثَرَ الْكَلَامُ فِي مَا لَا يَمْبَغِي اسی طرح سے اگر کوئی غیر ضروری بات کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو تو وہاں پر بھی یہی کہا جاتا ہے وَالْإِسْمُ حُجْرُ اور اس کا اسم مزدر جو ہے وہ حجر ہے بِزْزَمَّ زمے کے ساتھ یعنی حجر نہیں ہے حجر ہے اب اس کا فعل ماضی کیا ہوگا حجرہ یحجرُ حجرہ بِالْفَتْحِ اب اگر حجرہ کہا جائے کسی کے لیے جیسے کہ ان روایات میں آیا اگر آپ دیکھیں کہ جو ہم نے بیان کی تھی شروع میں تو اس کے معنی کیا ہے اِذَا خَلَتَ فِي قَلَامِهِ وَإِذَا حَضِيَ کہ جب کوئی اپنے کلام میں خلط کرے خلط ہے کیا معنی ہے پلٹی پلٹی بات کرے یعنی بیکار بات کرے غلط بات کرے بہکیوی بات کرے بےہودہ بات کرے اِذَا حَضِيَ اب انہوں نے بالکل واضح کر دیا جب یہ بکواس کرے اب یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے حجرہ اور احجرہ یہ ہم کیوں لائیں کیونکہ یہ حدیث میں آیا ہے کونسی حدیث وَمِنْهُ حَدِيثِ مَرْضِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالُوا مَا شَانُهُ کیا حال ہے ان کا یعنی یہ کس حال میں ہے حجرہ یہ بہکیوی باتیں کر رہے ہیں بےہودہ باتیں کر رہے ہیں خلط ملد باتیں کر رہے ہیں اَيْ اِخْتَلَفَ كَلَامُهُ بِسَبَبِ الْمَرْضِ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کلام میں گھڑ بڑا ہے کلام پرفیکٹ نہیں ہے کلام میں غلط باتیں ہیں کیوں ہیں بے سبب المرض یعنی گھوم پھر کے وہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو قولِ خداون تبارک وطالہ اور وحی الہی نہیں مانا جا رہا اور اگر ایسا مان لیا جائے تو اشرف الانبیاء کا ہر قول ہی خطرے میں پڑ جائے گا ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ اب کہتے ہیں بچانے کے لیے اَلَا سَبِیلِ الْاستحفَام یہ سوال کرنے کی صورت میں کیا تھا بس سوال ایسا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی سوال کرے کیا ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ خود ایک کفر ہے یہ سوال ہی کفر ہے کوئی ایسا کام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کر سکتے اس کے بارے میں سوال بھی غلط ہے اَئِ حَلْ تَغَيَّرَ کَلَامُهُ وَقْتَلَتَ لِعَجْلِ مَا بِهِ مِنَ الْمَرَضِ یعنی سوال کرنے والے کہ اب یہ دفاع کر رہے ہیں کہ کیا ان کے کلام میں کچھ چینجنگ آگئی ہیں یعنی الڑی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اور پھر واضح کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا مراد ہے اختلتہ یعنی اختلتہ کہا جاتا ہے بہکیوے باتیں کیوں بہکیوے باتیں لِعَجْلِ مَا بِهِ مِنَ الْمَرَضِ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرض اللہ حق ہو گیا تک ہم پھر کے وہی بات کہ ان کا کلام صحیح نہیں تھا مَا ذَلَّا مَا ذَلَّا مَا ذَلَّا اہلِ سُنَّت کے مطابق اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نظریہ غلط ہے اور کفر ہے اور باطل ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے برادرانے اہلِ سُنَّت کو ہم کچھ کہہ رہے ہیں وہ بیچارے مظلوم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلوم بھیڑے ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں اور ہمیں بتانا ضروری ہے کہ آپ جس اپنے دوسرے خلیفہ کا دفع کرتے ہیں وہ صفحہ اول کے گستاخ تھے شانِ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب اس کے بعد کہتے ہیں ہاظَ اَحْسَنُ مَا يُقَال یہاں پہ دو طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال کیا تھا کیا رسول اللہ بہکیوی باتیں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہم نے کہا کہ یہ کہنا بھی کفر ہے کہ ایسا سوال بھی کفر ہے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے کس سے بہتر ہے اور ہم نے نہیں کیا وہ کیا ہے کہ اخبار نہیں بنایا ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ بہکیوی باتیں کر رہے تھے نہیں انہوں نے تو سوال کیا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چاہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبر دیتے وہ تو کھلا کفر ہے اگر سوال کر رہے ہیں تو یہ بھی کھلا کفر ہے فَيَكُونُوا اِمَّ مِنَ الْفُحْشِ عَوِ الْحِزِيَانِ کہ اگر ہم کہیں گے یہ خبر دے رہے تھے تو یا یہ اس کے معنی ہیں وہ بہودہ باتیں کر رہے تھے یا ہزیان کہہ رہے تھے کہ یہ جب بھی حدیثِ قرصات کی بات ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جناب عبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حجر و ہزیان اور بکواس کی اور بہودہ گفتگو کی نسبت دی اور یہ کھلا کفر تھا نفاق تھا وَالْقَاعِلُوا كَانَ عُمَرُ اور اس توہین کے جو کرنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے کہا وہ کون تھے کانا عُمَر وَلَا يُظَنُّوا بِهِ ذَلِقِ ہم گمان نہیں کرتے کہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا اب اس مصنف نے بھی بیچارے نے اپنی جان چھڑھاتے ہوئے سب کچھ بیان کر دیا آخر میں محدودی صاحب بھی کہہ دیا محدودی صاحب کی طرح کہہ دیا شاید یہ صحیح نہ ہو یا جیسے محدودی صاحب سب کچھ بیان کر کے کہتے تھے اچھا ہم پھر بھی برا نہیں کہتے بھائی جب جرم ثابت ہو گیا تو برا تو کہنا پڑے گا نا اب آپ کے سامنے امدت القاری شرح صحیح بخاری اور جلد نمبر ہے اٹھارہ اور یہاں پر جو معنی ہے وہ بھی یہی ہیں قال عیاز معنی احجرہ احجرہ کے معنی کیا ہے افحشہ یعنی فہش بہودہ باتیں کرنا یقال حجر الرجل اذا حضیہ واحجرہ اذا افحشہ کہ اس کی مثال یہ دی جائے گی جیسے اگر کہہ دیا جائے حجر الرجل اذا حضیہ کہ جب وہ بہکیوی باتیں کر رہا ہو تو اس کے لئے کہا جاتا ہے جیسے کہ کہا گیا حجرہ رسول اللہ تو کیا ترجمہ کیا جائے گا اذا حضیہ جب وہ بہکیوی بات کریں اور جب احجرہ کہا جائے گا کہ جو بعض روایتیں بیان ہوا تو اس کے لئے کیا ہوگا اذا افحشہ اور جب احجرہ کہا جائے گا تو اس کے معنی کیا ہوں گے اذا افحشہ جب وہ بہودہ باتیں کرے امدت القاری شرح صحیح بخاری جل نمبر ہے چودہ تو جو پہلے حوالہ تھا وہ تھا جل نمبر اٹھارہ کا اور یہ ہے جل نمبر چودہ کا اور یہاں پر بھی وہ احجرہ کے زمن میں گفتگو کرتے ہیں اختلطہ یعنی کلام میں گڑھ بڑھ ہے بیلنس نہیں ہے بے وقوفی کی باتیں ہیں بہکی بھی باتیں ہیں اختلطہ عام طور پر کہا جاتا ہے جو پاگلپن کی بات ہوتی ہے اگر احجرہ کہا جائے یعنی جب کسی کو نزبت دی جائے کہ یہ بہودہ باتیں کر رہا تھا کہ بیمار کے لیے جب حجرہ استعمال ہوتا ہے اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جناب عمر نے یہ بیماری کی نزبت دے کے حجرہ کا لفظی اس کیا تھا تو اس کے معنی ہوتے ہیں ازا حضیہ جب کوئی بکواس کرے بے وقوفی کی بہکی بھی اور لا یعنی بات کرے جب حجر الرجل کہا جائے کسی کی گفتگو کے لیے جب کوئی شخص بات کرے جس کے کوئی معنی نہ ہو یعنی بہودہ کلام بے مانہ کلام اور کسی بھی رسول کے لیے تصور کرنا کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو بے مقصد بات ہو تو یہ خبر دینا بھی اور یہ تصور کرنا بھی کفر ہے اور احجرہ کہا جائے گا یعنی یہ بہودہ باتیں کرتے ہیں اب یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی عبارات ہیں ان سب میں جو ہے وہ ترکِ عدب ہے یعنی عدب کو یہاں پر ترک کر دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائق نہیں ہے یعنی ان کی شانِ اقدس میں بلکل بھی مناسب نہیں ہے اور بلا شک جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے اس نے در حقیقت جو ہے وہ بکواس کی ہے تو اب یہ جانتے ہیں کہ اس نے کہا ہے مگر یہ اندر سے بخص کا اظہار کر رہے ہیں کہ کہنے والے کے لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ جناب عمر نے کہا ہے تو کہہ رہے ہیں اصل میں اس نے بکواس کی ہے اب یہاں پر جو ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو مجھے یعنی تم لوگ مجھے ترک کر دو اور میرے پاس سے چلے جاؤ اب یہاں پر صحیح بخاری کے شعرے نے بھی واضح کر دیا اور نہایہ کے مسنف نے بھی واضح کر دیا کہ جو لفظ استعمال کیا تھا جناب عمر اور ان کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ ایک بہت بڑی تحمت تھی اور در حقیقت خود انکار وحی ہے اور انکار رسالت ہے دعا ہے کہ خدا بن تبارک وطالعہ تمام ہمارے برادران اہل سنت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کس نے کیا اور ان کے اہل بیعت کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا وصلا اللہ وآلہ وآلہ الطاحرین